بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو پرانے وقتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد پرورش کے لیے ماں کا سینہ اور باپ کا کندہ ہوا کرتا تھا پھر وقت نے کروٹ بدلی ماں کی گود اور باپ کے کندے کی جگہ آیا نے لے لی یہ کسی حد تک قابل قبول عمل تھا کیونکہ پرورش کا عمل انسان سے انسان تک منتقل ہوا پھر انسان نے مزید ترقی کی جھولے اور پرام بچوں کی پرورش کے لیے استعمال ہونے لگے ترقی کے منازل تیہ ہونے لگیں ماں باپ وقت کے ہاتھوں مجبور ہوئے گزر اوقات کے لیے مصروف عمل ہونا پڑا اور بات یہاں تک آ گئی کہ بچوں کی دیکھ بال کے لیے ان کو مشاہدے میں رکھنے کے لیے سیکیورٹی کیمروں اور بیبی مانیٹرز کا استعمال ہونے لگا تاکہ کام پر رہتے ہوئے بھی بچوں کو اپنے مشاہدے میں رکھا جائے اور انہیں کسی بھی خطرے سے بچایا جا سکے مگر پھر بھی آئے دن بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے خطرات منڈا ہی رہے ہیں ایسا ہی کچھ اس بچی کے ساتھ بھی ہوا بچی نے والدین کو شکاید کی کہ رات کے پچھلے پہر اس کے کمرے میں کوئی آتا ہے اور آواز بھی لگاتا ہے والدین سن کر پریشان ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ بیبی مانیٹر کو چیک کیا جائے کہ آخر ان کی بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جین اور سیرل اپنے زندگے میں کافی خوش اور مطمئن تھے اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے جین اور سیرل نے اپنی بچی پر رات کو نظر رکھنے کے لیے بیبی مانیٹر رکھا ہوا تھا سب کچھ نارمل چڑھ رہا تھا وہ ایک میرٹ میں دیکھ سکتے تھے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہے یا نہیں مگر ان کی بچی نے انہیں کچھ ایسا بتایا کہ وہ حیران پریشان رہ گئے ان کی بیڑی کا نام ایزابیل تھا اس نے بتایا کہ رات کو کوئی اس کے کمرے میں آتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے ایزابیل نے جب یہ بات جین اور سیرل کو بتائی تو پہلے تو انہیں لگا کہ شاید اس کو کوئی ایسا خواب آیا ہو ایزابیل نے مزید کہا کہ جو بھی رات میں آتا ہے وہ فون پر باتیں بھی کرتا ہے وہ مزید پریشان ہو گئے کیونکہ ان کی بچی کے روم میں تو کوئی فون بھی نہیں تھا اور پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس سے ایسی آوازیں آئیں جین اور سیرل کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں پہلے تو انہوں نے خود آوازیں سننے کی کوشش کی رات کو جب وہ اپنی بچی کے روم کو نوٹس کر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے بی بی گٹ اپ یور ڈیری اس کالنگ یو یہ جملہ سننا تھا کہ وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ جو بھی تھا اس بچی کو نہ صرف آوازیں دیتا تھا بلکہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا سیرل اور جین کو جلد ہی احساس ہو گیا یہ اس بی بی مونٹر کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا بی بی مونٹر میں نائٹ ویین کا بھی آپشن موجود تھا تاکہ رات کے اندھیرے میں بچی کو دیکھا جا سکے اس لیے انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ کچھ بی بی مونٹر کے ساتھ ہی ہے سیرل اور جین نے بی بی مونٹر کو بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے بتایا کہ بی بی مونٹر چونکہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اس لیے یہ اکثر ہیک بھی ہو جایا کرتے ہیں اور ہیکرز اس ڈیوائز کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنی آواز کے ذریعے گھروں سے باہر لے جاتے ہیں اور پھر کیڈنائپ کرنے کے معافضہ حاصل کرتے ہیں ایسا ہی کچھ معاملہ اس بی بی مونٹر کے ساتھ بھی تھا دوستو جو بھی ہو خطرات موجود ہی رہتے ہیں اور احتیاط ہی واحد علاج ہے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کر کے اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیٹ اوپک کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھے گا فی امان اللہ